قرآن پڑھی حدیث پڑھی تفسیر پڑھی علمِ ظاہر پر سب کچھ پڑھا میں پوچھتا ہوں پہلے مضوظ سے کیا پڑھتے تھے آسانیت پڑھتے تھے علمِ کلام پڑھتے تھے علمِ حکام پڑھتے تھے امام جعفرِ صادق تو ظاہر ہوتے سبتے امام تھے امامِ آزم کیا استاد سیدنا امام جعفرِ صادق کے بھی آپ شاگرد ہیں سیدنا امام حسن مسنہ کے بھی آپ شاگرد ہیں سیدنا امام محمد باقر کے بھی آپ شاگرد ہیں سیدنا امام عبداللال مہد کے بھی آپ شاگرد ہیں زید بن علی کے بھی آپ شاگرد ہیں آپ سیدنا امام حسن محمد بن حنفیہ کے بھی شاگرد ہیں آپ کے پاس تو پورے اہلِ بیت کا مارفت کا خزانہ تھا لیکن میں جو نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ کے ایک مذہوب کے بھی شاگرد ہیں مذہوب کے بھی شاگرد ہیں وہ بہلو المذہوب جو دریائے دجلہ کے کنارے گھروندہ بناتے تھے بڑا مشہور واقعہ ہے دریائے دجلہ کے کنارے گھروندہ بناتے تھے حارون رشید کی بی بی زبیدہ خاتون نے کہا حضور گھر بیشتے ہیں ہاں بیشتا ہوں گے ان کتنے کا کہیں دس درہم آپ نے گھر گرا دیا جاؤ گھر الارٹ ہو گیا جنت میں حارون رشید نے مزاک اڑائی حارون رشید نے کہا کسی غریب کے دیتے گام آتا تم نے ان کو دیا پیسہ برباق ہو گیا ان نے کہا چھو میرا ہی پیسہ تھا کوئی بات نہیں جب رات میں سویا تو خات دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک محل ہے خات دیکھتا ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جنت میں اندر جانے لگا فرشتے نے روگ لیا ایک کتھے چلے ہو انہوں نے کہا میری بی بی کا گھر ہے انہوں نے کہا یہ ہندوستان نہیں ہے جنت ہے جس کا ہے وہی جائے گا جس کا گھر ہے وہی جائے گا جب فرشتوں نے ہاتھ کھیچا تو ہر ستیاں کھل گئی اب بیوی کو جگاتا ہے کہتا ہے وہ اسی بابے کے پاس لے چلو کیا خوبصورت کسی شاعر نے کہا ہے کہ ساوبار اس دیوان سرکار کو سلام کیا خوب کہا شاعر نے کہ ساوبار اس دیوان سرکار کو سلام کہ جس سے زبیدہ بیبی نے جنت خرید لی کہ جس سے زبیدہ بیبی نے جنت خرید لی تو وہ پحلو المزدو تو حارو نشید نے کہا اس بابے کے پاس لے چلو اب بابے کے پاس گئے تو حارو نشید کہتا ہے بابا گھر بیشتے ہوں ہاں بیشتا ہوں کہیں کتنے کہا کہیں دس ہزار دینار کہیں اتنی مہنگائی یعنی ہمارا لاکڈاؤن کا اور نوٹ بندی کا زمانہ ہوتا تو ہم مان سکتے تھے اتنی مہنگائی لیکن وہ وہ زمانہ تاہ جہاں درہم و دینار کا کام ہوتا تھا سارا اتنی مہنگائی کیا آپ پیارا جواب دیتے ہیں حضرت بحل المزدو آپ نے فرمایا کہ کل کے گرہک دن دیکھے لے گئے تھے سودا کل کے گرہک دن دیکھے لے گئے تھے سودا رات کے گرہک سودا دیکھ کر آ رہے ہیں رات کے گرہک سودا دیکھ کر آ رہے ہیں یہ پہلو المزدو جس کا سعودہ دیکھنے اور دکھانے کا ہے پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہے امام آزم نے سب سے تو سعودہ علم بحلال مذہوب سے کہہ لیا بحلال مذہوب سے سند عشق لی سند طریقت لی سند معرفت بحلال مذہوب سے سند طریقت لی سند معرفت لی انہوں نے مرید سے مراد بنا دیا یہ امام آزم امام ابو القاسم رسالہ کشیریہ میں اپنی سند بیان کر دے امام ہے صوفیہ کے ابو القاسم وہ فرماتے کہ میں نے علم کہاں سے حاصل کیا طریقت اور علم وہ فرماتے ان جنید البغدادی ان سیدنا دعود التائی وہ فرماتے سند دعود التائی علم اور طریقت اور سیدنا امام آزم ابو حنیفہ ہم نے یہ علم اور طریقت دونوں سیدنا امام آزم ابو حنیفہ تو آئیمہ سوفیہ نے کی امام آزم کی طرف اپنی سند کو جوڑا ہے اور امام آزم ساری امت کے امام ہم سب کے امام خواجہ صاحب کے ایک سخص نے ہم سے ایک سوال کیا تھا دو سال پہلے کہ امام میں سرکار غریب نواز اور سرکار قطب المدار کس کے مقلد تھے امام شہرانی الکتاب القبرہ میں لکھتے ہیں ان دونوں لوگوں کا ذکر کرتے ہیں بہت مشہور کتاب امام شہرانی کی وہ فرماتے ہیں کہ دونوں حضرات امام آزم ابو حنیفہ کے مقلد تھے بے شک حق ہے اور غوث اعظم شافعی اور حنبلی تھے دونوں پہ فتوہ دیتے ہیں وہ دنیا جانتی ہے وہ بیان کرتے ہیں انہوں نے اپنی سند بھی سرکار امام آزم ابو حنیفہ تک پہنچائی ابو سر امام ملالی قاری لکھتے ہیں ملالی قاری دس سو چودہ میں آپ کا وصال ہوا شارح مشکات المصابی مشکات المصابی کی جو شرح ہے بڑی زبردست و زخیم لکھی ہے انہوں نے جہاں سے سارے علماء آج کل کے وہی سے ماخذ کر کے تخریج کر کے آگے بڑھتی ہیں وہ فرماتے ہیں ملالی قاری بہت عظیم محدیس والی مزرین وہ فرماتے ہیں امام مالک نے فرمایا دوسرا امام وہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یا تصوف فقد تحقق فقد تصدق ولم یا تصوف فقد تصدق ومن جمع پینہ فقد تحقق وہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم شریعت اور علم احکام سیکھا مگر علم تصوف نہیں سیکھا وہ فاسق ہو گیا وہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم ظاہر انہوں نے فرماتے ہیں کہ جس نے علم ظاہر علم شریعت سیکھا مگر علم تصوف نہیں سیکھا وہ فاسق ہو گیا اور جس نے علم تصوف سیکھا اور علم شریعت علم فقہ سے بے بہرہ رہا وہ ملہد و زندیق ہو گیا آپ فرماتے ہیں حق اس کو ملا جس نے ایک جھولی میں علم شریعت اور علم فقہ اور ایک جھولے میں طریقہ کو معرفت دونوں علموں کو جمع امام مالک فرماتے ہیں اب تیسرا امام امام عدریس الشافی امام شافی کا نام عدریس ہے علماء جانتے ہیں آپ لوگ نہیں جانتے شیف شافی جانتے ہیں کا نام عدریس ہے امام عدریس الشافی وہ فرماتے ہیں کہ میں تین چیزوں سے دنیا سے محبت جن سے میں دنیا سے محبت کرتا جو آثارٹی ہے اسلام میں جن کا مذہب چلتا ہے شعفی پورے عالم عرب میں سب سے زیادہ مذہب ان کا چلتا ہے جائیں دیکھیں وہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں انہیں فرمایا احب من دنیای کن فلاس میں تمہارے دنیا سے تین چیزوں سے محبت کرتا ہوں احب من دنیای کن فلاس وہ فرماتے ہیں الاشرو بالخلق بالترتف میں دنیا کے لوگوں سے اخلاق محبت اور لطف کے ساتھ معاملہ کرنا ہوں اس سے مجھے محبت ہے نیکی بھلائی اور احسان جیسے معاملہ کرنا اس سے مجھے محبت ہے اب بات تیسری توجہ طلب ہے تیسری بات اصل ہے اور آخر میں انہیں فرمایا الیکتداء الیکتداء تصوف 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 والے والوں کے طریقے سے مجھے محبت ہے تو امام شافعی نے اپنی جو تین محبوب چیزیں ہیں ان میں سے اقتداء تصوف والوں کی اقتداء کو محبوب ترین چیزوں پر شمار کیا اب چوتھا امام امام احمد ابن حنبل ہم اس لئے چاروں کو بیان کرنا ہے کہ یہی چار امام ہیں جن کے پوری دنیا ڈیپینڈ جی جی صحیح بات ہے اس میں تصوف کی باطلین کے کار کہ تصوف ہوتا کیا ہے کچھ لوگ ظاہر کے چکر میں باطلین کو بھول رہے ہیں اگر ظاہر والوں کو باطلین والے نہ ملتے آل رسول نہ ملتے تو امام احمد رضا نہ ہوتی باقی بلہ نہ ملتے تو مجدد الفیسانی نہ ہوتے میں نے دو ہی مجدد لیے بڑے مشہور ہیں باقی آگے جاؤں گا تو ٹائم بڑھے گا آپ لوگ ان کو جانتے ہیں سمجھ گئے اشرفی میاں نہ ملتے تو محدث آزمیں ہند نہ ہوتے نوری میاں نہ ملتے تو مفتی آزمیں ہند نہ ہوتے خلط کہہ رہا ہے اور سرکارِ کلا اور مفتی آزم اگر یہ جگہیں گھٹا نہ ہوتے تو حافظیں ملت نہ ہوتے اگر دونوں ایک جگہیں گھٹا نہ ہوتے تو حافظیں ملت نہ ہوتے جو آج پوری دنیا میں جن کا ڈنکہ بج رہا ہے اور حافظیں ملت نہ ہوتے تو ہمارے مسبائی سام پہنچاتے ایک بھی مسبائی نہ ہوتے ایک بھی مسبائی نہ ہوتا وہ فیضانِ حافظِ ملت ہے لیکن مفتی آزمیں ہند سرکار علمِ ظاہر باطن کے علم سرکارِ کلا سرکار علمِ ظاہر باطن کے علم آلِ رسول مارح روی علمِ ظاہر باطن کے علم سرکار سیدنا علی حسین اشرفی میا علمِ ظاہر باطن کے علم حضرتِ باقی بللہ علمِ ظاہر باطن کے علم اور اب آخری بات کہنا چاہتا ہوں اگر حضور نور العارفین و شیخ العلمان ہوتے ہیں حضور نور العارفین و شیخ العلمان ہوتے ہیں تو آج جن کے عوش میں تم بیٹھے ہو وہ نظامِ ملت نہ ہوتا نارے تقدیر نارے رسالت نارے رسالت اپنے مائنڈ کو اپنے دل کو سبحاظر رکھیں نارے تقدیر نارے رسالت اور سے مقدس واہ واہ زندہ بات زندہ بات بہت حضور نظامِ ملت کا وجود نہ ہوتا وجود نسبی اعتماس سے تو ضرور ہوتا لیکن جس آتے میں آپ بیٹھے ہیں جو اصل میں ان کی میراث ہے جو ابھی فرمایا العلماء ورست الانبیاء جو ورست ہے علماء کی حق اصل میں یہ ورست ہے یہ ورست نہ ہوتی اگر نور العارفین نہ ہوتے اور شیخ العلماء کی ذات نہ ہوتے اس لیے میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو علمِ ظاہر علمِ باطن کا خزانہ تھا مخزن مجمال بہرین تھا تو حضرت امام مالک میں بات کر رہا تھا بات بڑھ گئی میں امام مالک کی بات کر رہا تھا امام احمد عمد حنبل انہوں نے فرمایا مَا وَجَتُكْ اَقْوَامًا اَلَا عَفْزِلَ مِنْ عَالِ تَصَوُّفُ اَمِنَا صُوفِيَا مَنِ اَعْلِ تَصَوُّفْ سے زیادہ عَالَا کوئی کمکہ نہیں دیکھے جن کی اگر کتاب دیکھ لیں گے مُسْلَجِ مَا وَمَدْ عَمْبَل تو گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے ایک کتاب پڑھنے کے لیے ان کا ایک مہینہ کی ضرورت ہے اور وہ قریب پندرہ جلدوں پہ ہیں کم سے کم پندرہ سال تو لگیں گے گا ڈھنگ سے پڑھ لو وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اہلِ تَصَوُّف سے عَالَا کوئی کبکہ نہیں دیکھا جتنا عَالَ وَشْرَفْ وَعَفْزَلْ تَبْکہ میں نے اہلِ سُوفیہ کا دیکھا اب آج وَقَلْ لَا مَلَجُّوْ عَلَمَا سے ہمارے فرم سوال ہو جاتا ہے وہ حالیمت کو ایک سریک نے پوچھا ہم یسمعو و یرگسو یہ سما سنتے ہیں اور وجد کرتے ہیں کس نے سوال کر دیا کیا جواب حضرت نے دیا آپ نے فرمایا کس نے انہیں کہا کہ کچھ لوگ سما کرتے ہیں اور وجد کرتے ہیں یہ کیسے افضل ہوئے آپ نے فرمایا محلنائی ساتن چھوڑ دو ان کے حال پر وہ ایک لمحہ اپنے یار کی عشق اور محبت اور معیق میں وجد کرتے ہیں رشت کرتے ہیں وہ ان کی محبت میں وجد کرتے ہیں چھوڑ دو ان سے حال پر اب میں حدیث شریف سنا کر بس ہٹ رہا ہوں حضرت علیہ السلام علماء بیٹھے ہیں علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ یہ جو طریقہ تو معارفت ہے اور جو یہ تصوف ہے تو کسی میں سما بھی ہے وجد بھی ہے سلسلے قادریہ میں نہیں نقش بندیہ میں نہیں ہے لیکن سہر وردیہ میں اور چشتیہ میں تو تو کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے تو ذکر میں بھی وجد ہے یہ قرآن پاک میں آیا اللہ کے کچھ بندے کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پہلوں کا بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی ذکر میں کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی پہلوں کے بل لڑتے ہیں ہر ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ ولایت یہ علم اور یہ طریقہ تصوف اپنے آلہ مقام پر تب پہنچتا ہے ظاہر کا تقاضی اپنے ذات کی نفی نہیں ہے اپنی ذات کی نفی نہیں ہے لیکن تصوف اور باطن کا تقاضی اپنی ذات کی نفی ہے یعنی اپنے وجود کو ختم کر دینا یہ اس طرح تقاضی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علی حدیث جو حدیث احسان بھی ہے میں چار روایتیں الگ الگ دے رہا ہوں پہلی روایت تو بڑی معروف ہے سب ہی علماء پڑھتے ہیں اور اکثر بیان کرتے ہیں کہ میں چار روایتیں الگ الگ دے رہا ہوں سیدنا جبریل اللہ السلام آئے پہلے ایمان کا سوال کیا پھر اسلام کا کیا تیسرا سوال احسان کا انہوں نے پوچھا مل احسان احسان کیا ہے حضور نے کہا انتابداللہ کا انکا تراہو فائلن تکن تراہو فہنہم یراکا انہوں نے کہا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ انکا گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ انکا گویا تم اس کو دیکھ رہے تھے ایمان کا موضوع بیان ہو چکا تھا ایمان سے عقائد نکلے عقائد سے علم کلام نکلا علماء کا متقلمین کا اور صاحبان عقیدہ کا موضوع حل ہو گیا پھر پوچھا مل احسان حضور نے ارکان اور احکام میں اسلام بیان کیے اس سے فقہ نکلی شریعت فقہ اور احکام کا موضوع اسلام کے تحت بیان ہو گیا عقائد اسلامیہ کا مضمون ایمان کے تحت بیان ہو گیا اگر ایمان اور عقائد اور احکام پر دین مکمل ہو جاتا تو جبریل علیہ السلام تیسرے سوال نہ کرتے تیسرے سوال نہ کرتے نہیں حضور احسان بھی کچھ ہے تو آپ نے حضور نے فرمایا ایمان کچھ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا کچھ حقیقتوں کا اور ان حقیقتوں کو اور اسلام اپنے فرما اسلام ان حقیقتوں کو عملی جامع پہنا کر اپنی زندگی میں عمل انڈھال رہنے کا نام اسلام اور انہوں نے فرمایا احسان نہ عقیدہ ہے نہ احسان اسلام قلب اور باطن پر وارد ہونے والی کچھ لیتوں کا اخصاص کی دنیا میں چلے ہیں بہت اچھا بولنے بولنے بس ختم بہت اچھا بولنے بولنے بہت اچھا بولنے بہت سے لوگ آئے رہے ہیں فرمایا کچھ لیت کا نام ہے اب ہم تصوریں شاید کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شاید کا تصور کہاں سے نکل آیا کیا فرمایا کعاں نکا ترا گویا تصور کرتے ہیں آہ بھائی بھائی اگر یہ کہ دیتے ہیں اگر کعاں نکا نہ کہتے ہیں دیکھنا ہ��bar حقیقت میں دیکھنا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کعاں نکا ترا گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو ہم لوگ تصوریں شاید کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ح Curtis تصوریں شاید کرتے ہیں متفقہ حدیث سے نہیں کرنا ہے تصور شیخ تخیر اور تصور کا نام یہ اس کی ایک ہے اس کی ایک تفسیر تو محدثانہ ہے ہمارے حضرت مشکات کی پہلی حدیث یہی ہے وہ کرتے ہیں لیکن اس کی ایک عارفانہ اور صوفیانہ تفسیر بھی ہے جس کو امام حجر اسقلانی اور امام قسطلانی جیسے آئمہ نے محدثین کا روایت ہے امام حجر اسقلانی شاہر بقاری فرماتے ہیں کہ یہ کانہ جو ہوتا ہے یہ تامہ بھی ہوتا ہے اور ناکسہ بھی ہوتا ہے یہ تامہ بھی ہوتا ہے اور ناکسہ بھی ہوتا ہے اگر اس کو ناکسہ مان لیا جائے تب تو جملہ جا کر پورا ہوتا ہے کان نکا تراہو پر کہ جب تم نہ دیکھ سکو تب یہ کہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اگر اس کو معرفہ لے لیا جائے تو جملہ فائل لم تکن پر مکمل ہو جاتا ہے تو لوگوں نے پوچھا یا سرکار اللہ کو کیسے دیکھے تو فرمایا فائل لم تکن خود نہ رہو خود نہ ہوگے تو یہ دکھائی نہیں دے گا جب بندہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے تو فنا کی وادی کو عبور کر بقا میں پمشتا ہے یہ حدیث سیدنا عمر فاروق سے مروی سیدنا عمر حریرہ سے مروی میں دوسری روایت دے رہا ہوں سیدنا عناس بن مالک سے مروی انہیں فرمایا کہ انتعملہ للہ انہیں نے فرمایا دوسری سند میں کہ انتعملہ للہ کہ ہر عمل ایسا کر وہاں فرمایا عبادت اسی کا اور یہاں فرمایا ہر عمل ایسا کر کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے اور حضرت عبو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ عوثانی خلیلی آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبو ذر تو ایسی خشیات مہدہ کر تو ایسی خشیات مہدہ کر کہ تیرا یہ تصور ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے آخری روایہ حضرت زید بن عرقم نے فرمایا حضور نے فرمایا کن اے بندے تو سرابہ ایسا ہو جا اے بندے تو سرابہ ایسا ہو جا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں ان کا سرابہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رہنا سینا یہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے جب یہ اپنے آپ کو فنہ کر دیتے ہیں تو فنہ کی وعدی کو عبور کر یہ بقا میں پہنچتے ہیں حضرت باقی بللہ سے پوچھا وہ کہنے کہ حضور فنہ اور بقا کیا ہے آپ نے فرمایا کہ جو میری جنازہ کی نماز پڑھائے گا اس سے پوچھ لینا کی فنہ اور بقا کیا ہے جب آپ کا جنازہ کا وقت آیا تو آپ نے وسیعت فرما دی کہ میری جنازہ کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی ایک رات کی تحجید کی دعوت ایک رات کی تحجید کی نماز سب لوگ سر جنائے کھڑے تھے کسی کے جرت نہیں ہو رہی تھے کہ آگے بڑھے ایک اہلاللہ نکاب پوچھ آگے بڑھے مسلے پر کھڑے ہوئے نماز پڑھائی جب جانے لگے تو مرید دوڑا حضور بتاتے کہ میرے اس شیخ نے کہا تھا کہ جو میری جنازہ کی نماز پڑھائے اس سے فنہ اور بقا کا مسئلہ پوچھ لینا حضور بتاتے جائیں کہ فنہ اور بقا کیا ہے حضرت نے نکاب پڑھتا تو کیا دیکھتا ہے حضرت باقی باقی بلہ خود تھے فرمایا جس کی جنازہ پڑھا ہے وہ فنہ ہے جو پڑھائے رہے جا رہا ہے دوستان محترم میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں حضرت داتا گنج بخش علی سیدنا ہجویری کی بات پر کہ جب بندہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے تب وہ اللہ کی نظر دیتا ہے تو ساری دنیا اس کے تابع ہو جاتے ہیں پھر وہ بخلوق پر راج کرتا ہے آپ بہت لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے پیچھے 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 لوگ بھاگتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں لیکن لوگ نہیں بھاگتے ہیں تو اللہ کا فضل ہوتا ہے باخری عدید سنا رہا ہوں میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اولیاء میں میرے محبوب ہوتے ہیں میرے احبا ہوتے ہیں اولیاء کرام میں میرے محبوب ہوتے ہیں میرے بندے ہوتے ہیں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو میرا ذکر ہو جائے اور جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ذکر ہوتا ہے تو یہ مخدوم مخدوم غوث غوث خواجہ خواجہ یہ اللہ کی عزت کی قسم اللہ کی عزت کی قسم یہ ان کا ذکر نہیں اس حدیث کروشنی میں خود خدا کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمین